میں چھوٹا سا سیکنڈز کی بات ہے یہاں سیاسی باتیں یا یہ چیزیں یہ اپنی جگہ ہیں وہ لوگوں کے اپنے سلسلے میں اس طرف نہیں جاتا لیکن سابق وزیراعظم عمران خان صاحب نے جو اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر ایک بات کی کہ اے اقوام عالم تم اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے ہو کہ ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں اور جب تم ان کے خلاف بات کرتے ہو تو ہمارے دل کو درد ہوتا ہے اور یہ جو ان کا جملہ ہے نا کہ آپ تم سارے لوگ یہاں جانتے ہو کہ دل کا درد سارے دردوں سے زیادہ سخت ہوتا ہے تو یہ اصل ہم سمجھانا چاہتے ہیں تمام لوگوں کو کہ ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں ہر چیز مسلمان برداشت کر سکتے ہیں حضرت سیدنا زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں جب ان کو مشرقین نے گرفتار کیا تو پہلے لالچ دیا گیا کہ تم نبی علیہ السلام کے خلاف کے تم ان کو چھوڑ دوتا ہم تمہیں یہ دیں گے وہ دیں گے اس طرح کریں گے اس طرح کریں گے لیکن انہوں نے کسی صورت میں بھی آمینی بڑی تو بالاخر حضرت سیدنا زید بن دسنہ کو انہوں نے سزائیں دینا شروع کی ان کو جسم کٹا اس پہ نمک چھڑکا پھر ان کو مارتے رہے شدید ترین عذیتیں دیتے رہے اور پھر جس وقت انہوں نے اپنی طرف سے جی بھر کے ان کو ستا چکے ان کو شدید تشدد کا نشانہ بنا چکے تو کہنے لگے کہ دل سے تو کہتے ہوگے کہ اس وقت میری جگہ محمد ہوتے اور میں بچ جاتا آپ تڑپ گئے آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر تم جس طرح مجھے یہ مار رہے ہو میں مر جاؤں میں پھر جی ہوں میں پھر مروں میں پھر جی ہوں تم مجھے ایک ہزار بار یوں ہی تڑپا تڑپا کر مارو اور بدلے میں مجھ سے یہ کہو کہ میں رسول اللہ کے پاؤں میں کانٹا برداشت کروں گا اللہ کی قسم ہزار بار مرنا پسند کروں گا رسول اللہ کے قدمین تیبین کے اندر ایک کانٹا چبنا بھی برداشت نہیں کروں گا تو اصل یہ بات سمجھی جائے اس چیز کو سمجھا جائے کہ کوئی بھی مسلمان ہے میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں یہ عشق رسول کسی کی ٹھیکے داری نہیں ہے نہ اس کے لئے کوئی لمحے چوڑے جبوں کی ضرورت ہے نہ دستاروں کی ضرورت ہے نہ اس کے لئے کوئی لمحے چوڑی داڑی پگڑی اور کنگی شنگید کی ضرورت ہے یہ عشق ہے یہ ڈیرہ ڈالنے پہ آتا ہے تو داڑی منڈے غازی المدین شہید کے سینے میں بامڑ مچا دیتا ہے یہ ڈیرہ ڈالنے پہ آتا ہے تو غازی عبدالقیوم ڈیرہ ڈالنے پہ آتا ہے تو غازی مرید حسین یہ کون ہے ایک علاقے کا نمبردار ہے ایک چوکیدار ہے ایک جناب عام بند ہے اور یہ عشق اگر وہ ڈالنے پہ آئے نہ بامڑ مچانے پہ آئے تو ایک پولیس والے جوان کے سینے میں عشق آگ لگا دیتا ہے غازی ممتع حسین قادری تو یہ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اس کے لئے نہ مولوی ہونا ضروری ہے نہ پیر ہونا ضروری ہے نہ اس کے لئے کوئی لمبا چوڑا شیخ العدیس ہونا ضروری ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مومن کے دل میں رسول اللہ کا عشق موجود ہے آخری چھوٹے سے میں ایک واقعہ سنا رہا ہوں جب خاکے بنے دنمارک کے اندر تو ہم لوگوں نے اسلام آباد شہیدی صاحب ہم نے وہاں ریلی نکالی ہزار ہاں لوگ تھے حضور کے صدقے لوگ محبت کرتے ہیں میں فرنٹ پہ لیڈ کر رہا تھا تو یعنی بہت بڑا کراؤ اسلام آباد ہائیوے کی اوپر کتنا چوڑا ہائیوے تو اگلا سیرہ مارا ایک والٹاؤن تھا پیچھے کھنہ پل تک عوامی عوامی یوں پیک تھا اچھا میں دیکھ رہا ہوں تو ایک جو ہے نا وہ مظہور آدمی وہ گاڑی کے آگے آگے ہمارے جہاں سے وہ ریلی آ رہی تھی تو آگے آگے وہ گاڑی سائیکل چلاتے ہوئے ویلچئر چلاتے ہوئے انہینا وہ جا رہے جیسے وہ ریلی کا وہ بھاو میں نے دیکھا میں نے ایسے دے میں نے کہا یہ تو گیا بھائی اس پیکنگ سے جا رہے یہ بندہ تو پس جائے گا بھی میں نے کوئی میں تھوڑا سا سپورٹسمن بھی میں نے اوپر سے چھلانگ لگائی گاڑی سے میں نیچے اترا میرے ساتھ میرے جتنے دوست تھے سکورٹی کے لوگ وہ بھی سارے اترے تو میں نے ظاہر ہے ہم نے کنٹرول کر لیا جو پیچھے سے وہ مجمع آ رہا تھا تو میں نے اس کو کہا میں نے کہا تم ہی در کیا کر رہے اللہ کے بندے دکھ لو مطلب ظاہر ہے اس وقت بندے کا لہجہ ایسی طرح ہوتا ہے تو اس کے نا اچھا ناکہ آنکھوں سے ٹپٹے پانس ہوئے ایسے اس نے کر کے دیکھا کہنے لگا مفتی صاحب کیا رسول اللہ صرف ٹاغوں والوں کے ماذوروں کے نہیں ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے نہیں یاد کہ پھر وہ ریلی میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا کیا تقریریں ہوئیں اور کیا نہیں میں سوچ رہا تھا کہ خداوندہ ان معذوروں کے دل میں تو نے یہ عشق ڈالا ہے آج صدیان بید گئیں ہیں ہم نے حضور کو نہیں دیکھا ہوا بس ان کی شانیں پڑھی ہیں سنیئیں آج اگر ہماری آلت ہے تو ان کی کیا آلت ہوگی جو اس رخ ود دعا کے روزانہ نظارے کیا کرتے تھے تو اس لیے ہم ساروں سے کہتے ہیں خدا کے لیے اس بات کو سمجھیں کہ ناموسے رسالت سے آگے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے ہم دنیا کی ہر چیز کو برداشت کر لیتے ہیں لیکن ناموسے رسالت پر جو حامل ہے یہ کوئی مسلمان برداشت نہیں کرتا بلکل صحیح بات ہے بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں